بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضر خواتین و حضرات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الاستاد و قل عبی کہ استاد والد کی جگہ ہوتا ہے حضر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے کہ استاد کی سختی کی عبابت اپنی کتاب گلستان میں درج کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مدرسے کا مولم نہائیت تندخو اور سخت گیت تھا وہ پھول سے نازک بچوں کو بات بات پر پیٹتا کسی کے نرم گال پر تماشم آتا اور کسی کی شفاف پندلی کو شکنجے میں کستا آخر لوگوں نے تانگا کر اور دل برداشتہ ہو کر اسے مدرسے سے نکال دیا اور نیک دل پرہیزگار اور نرم تب استاد کو لے آئے وہ جو نرم تبا استاد تھا وہ ضرورت کے بغیر کوئی بات موں سے نہ نکالتا اور کسی کو مطلق دکھ نہیں دیتا تھا رفتہ رفتہ طلباء کے دلوں سے استاد کا ڈر جاتا رہا اور وہ پڑھنا لکھنا بول کر ہر وقت کھیل کود میں مشغول رہنے لگے یا ایک دوسرے سے لڑنے میں غرض مدرسہ بازیچہ اتفال بن کر رہ گیا لوگ مجبوراً پہلے استاد کے پاس گئے اور اسے منع کر پھر مدرسے میں لے آئے تو ایک خوش تباہ بڑے نے اس موقع پر کیا خوب کہا کہ ایک بادشاہ نے اپنا لڑکا مکتب میں بیجا اس کی بغل میں چاندی کی تختی دی جس پر یہ بات سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تھی کہ استاد کی سختی باپ کی محبت سے بہتر ہے